اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کی تفسیر مدارک میں وہ لکھتے ہیں کہ کل نفس زائقت الموت اور اس عبارت سے ظاہر ہے کہ روح کی موت یہ ہے کہ جس چیز سے روح زندہ حص کرنے والی اور ادراک کرنے والی ہے وہ سلب کر لی جائے یعنی جسم جو ہے وہ حواس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس میں احساس اور حص ہوتی ہے ظاہر کی اور روح جب اس میں آتی ہے تو ان کی آمیزش سے انسان جو ہے وہ یوں مورز وجود میں آتا ہے کہ بشر بن جاتا ہے انسان تو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن ایک ظاہر صورت میں ایک پیکر کی صورت میں بشر کی حیثیت سے ظاہر ہو جاتا ہے اور جب روح اور جسم کا یہ تعلق بظاہر ٹوٹ جاتا ہے ویسے تو رہتا ہے لیکن بظاہر ٹوٹ جاتا ہے تو جو جسم جو بشر والا حصہ ہے وہ بے حص و حرکت ہو جاتا ہے تو اسے آپ دفنا دیتے ہیں کہ اس کا یہاں ظاہر میں کوئی کام نہیں کہ ظاہر میں حص و حرکت والی چیز ہونی چاہیے تو اس کو وہیوں بیان کرتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادراک کرنے والی ہے تو وہ سلب کر لی جائے گی تو اب اس کے اوپر ذرا علماء بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن تفسیر مدارک میں یہ عبارت جو نقل کی گئی ہے یہ تفسیر کشاف سے لی گئی ہے جو جاراللہ زمخشری کی لکھی ہوئی ہے جو موتزلی تھے ان کی تفسیر ہے اور زمخشری نے حضب عادت اپنی تفسیر بھی موتزلہ کے مسلک پر کی ہے جو بالعموم عذاب قبر اور سوال منکر نقیر کے منکر ہیں تو اس دور میں بھی جو وہ لوگ جو عذاب قبر سے انکاری ہوتے ہیں جیسا کہ غامدی صاحب ہو گئے اور بھی کچھ لوگ ہیں کچھ ایسی موومنٹس ہیں جیسے حضب تحریر وغیرہ ہے یہ لوگ بھی عذاب قبر کو نہیں مانتے تو یہ وہی تھوڑ پروسس ہے جو موتزلہ کا تھا تو اس میں شک نہیں ہے کہ تفسیر مدارک میں یہ عبارت ہو سکتا ہے سہون درج کی گئی ہو جیسا کہ علامہ نصفی جو ہے ان کی دیگر تصانیف سے ظاہر ہے کیونکہ آپ ہنفی المسلک ہیں تو چنانچہ علامہ موصوف کی کتاب ایک ہے کافی شرح وافی اس میں آپ لکھتے ہیں کہ الروح لا يموت لیکنہو زال عن قالب فلان کہ روح نہیں مرتی بلکہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے زال عن قالب فلان اچھا علامہ نصفی نے ہی ذکر کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ روح باقی رہتی ہے چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین صبح کی شفاء السقام میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے وَالنَفْسُ بَاقِيَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْبَدَنِ اور مُتَّصِف بَعِلْم ہوتی ہے یعنی دونوں میں تعلق یوں قائم رہتا ہے کہ بدن کے پاس کوئی آئے تو روح کوئی علم ہوتا ہے جیسا کہ قبر کے پاس کوئی آئے تو روح کوئی علم ہوتا ہے سلام آپ قبر پر کرتے ہیں جواب روح سے آتا ہے روح محسوس کرتی ہے مانوس ہوتی ہے وہ جانتی ہے اسی طرح اللہ وش سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح السدور میں آتا ہے کہ اہلِ مذاہب مسلمان وغیر مسلم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے کہ ذہب اہل الملل من المسلمین وغیرهم الان روح تبقی بعد موت البدن بدن کی موت کے بعد وہ باقی رہتی ہے اسی طرح آپ آ جائیں شیخ عبدالوحاف شعرانی کی طرف وہ اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جان لے کہ عالموں نے قیامت کے نزدیک روح کے فنا ہونے میں اختلاف کیا اور بدن کی موت کے بعد اس کے باقی رہنے پر اتفاق کیا ہے کہ روح تو باقی رہتی ہے اس پر تو اتفاق ہے اور بدن وہ اس پر موت آ جاتی ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں کتاب الدراری والیواقیت اس کے جز ثانی کے پیج 121 اب سنن ابی دعوت کی ایک روایت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت برا بن عاظب نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انسار میں سے ایک شخص کے جنازے میں نکلے پس آخر ہم قبر تک پہنچے اور وہ دفن نہ کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کی گر عدب سے ایسے چپ چاپ بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے کہ حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کریتے تھے پس آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگو یہ آپ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ بشک جنازے کے ساتھیوں کی آواز سنتا ہے جب اسے دفن کر کے لوٹتے ہیں جس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ اے فلان تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں پس اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے یہ سارا کچھ معلوم ہوا تو اب سوال یہ مومن سے ہے کہ تُو نے سارے سوالوں کے جواب تو ٹھیک دے دیئے اور آخری فیصلہ کن جواب وہ بھی تُو نے ٹھیک بتا دیا اس لئے امام بخاری شریف میں صرف تیسرا سوال ذکر کیا ہے وہ فیصلہ کن سوال ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے اسلام کو بھی مانتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے سارا کچھ پتا کیسے چلا تیرا منبع علم کیا تھا تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی یعنی قرآن کا ماننے والا ہے پس میں حضور پر ایمان لیا اور حضور کو سچا جانا تو رسالت پر ایمان لانے والا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان کامل لانے والا ہے اور اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے اس سے اللہ کی معرفت کو لینے والا ہے اور حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے پس اس کا شاہد اللہ کا یہ قول ہے کہ مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخر سورہ ابراہیم کی آئیہ مبارکہ کے ترجمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا کہ میرے بندے نے سچ کہا یعنی اس کی تصدیق بھی آگئی پس اس تصدیق کے بعد اس کے لیے جنت سے ایک فرش بچھا دیا جاتا ہے ساتھ یہ احکامات بھی ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا تو اس کے لیے جنت سے ایک فرش بچھا دو اور جنت سے اسے ایک لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اب یہ تمام معاملات عالم برزخ میں ہو رہے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ جنت کا بچھونا بھی بچھایا جاتا ہے جنت کا لباس بھی پہنایا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے اور پھر حضور نے اسے جنت کی راحت اور خوشبوک آتی ہے یہ بھی ارشاد فرمایا اور اس کے لیے قبر میں اس کی حد نگاہ تک کشادگی کر دی جاتی ہے کہ سارے معاملات عالم برزخ کے ہیں کوئی قبر کھوٹ کر دیکھے تو اسے شاید یہ معاملات یوں نظر نہ آئیں کہ آپ عالم دنیا میں عالم برزخ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ان ظاہری آنکھ سے اللہ یہ کہ جسے اللہ کرا دے غیر ممکنات میں سے نہیں ہے کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو انبیاء کرام عالم برزخ میں دیکھ کر یہ نہ کہتے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے حضور کی حدیث میں مبارکہ موجود ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے اور حضور نے مشاہدہ کر لیا یا یہ حضور نہ فرماتے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے دروازہ کھولنے کا کیا مقصد ہے اگر کسی کو داخل نہیں کرنا تو کھولنے کا کیا مقصد ہے یعنی آپ اپنے گھر کا دروازہ کھول دیں اور پابندی بھی لگا دیں کوئی آنی سکتا تو مایوسی ہو جائے گی نا آنے والوں کو کہ بلائی بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں بلائی بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں اور باہر کھڑا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس باہر کھڑے رہ کے اندر گھر کے نظارہ دیکھتے رو تو مزا نہیں آئے گا جب تک گھر میں بلائیں گے نہیں یہ سارا کچھ احتمام کس لیے کیا ہے جنت کے فرش بچھانا جنت کے لباس پہنانا جنت کا دروازہ کھولنا کہ اب آجاؤ یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی لا ربی کی راضیتا ومرضی فاتخلی فی عبادی ودخلی جنتی آجا میری جنت میں میرے بندے آجا داخل ہو جاؤ فرمایا حضور نے کہ وہ کافر کی بات تو اس کی موت کا ذکرہ آپ نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں پھر ڈالی جاتی ہے اس کے پاس بھی وہ دو فرشتیات ہیں اس سے بٹھاتے ہیں کہتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا پھر اسے کہتے ہیں تیرا دین کیا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر اسے کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پس آسمان سے ایک آواز دینے والا کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اب آپ کہیں گے وہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے پر جان بوچ کے انجان بنا رہا ساری زندگی کیونکہ کافر کی بات ہو رہی کافر کہتے ہیں کس کو ہیں کافر اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر دین پیش کیا جائے اور وہ دین کے حکامات سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ان کو انکار کر دے یعنی اپنی عقل میں اپنے ہوش و حواس میں دین کی اسے دعوت دی جائے اور وہ اسے انکار کر دے کہتا ہے میں نہیں مانتا تو وہ کافر ہو گیا کفر کر بیچا تو اس لیے اللہ نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے یہ سب جانتا ہے پر مانتا نہیں تھا اللہ اکبر یہ جانتا تو ہے پر مانتا نہیں تھا جب مانتا نہیں تھا تو کافر ہو گیا تو اس لیے جھوٹ کہتا ہے اب اس کی سزا کیا ہے کہ اب اس کے لیے دوزخ سے ایک فرش بچھاؤ دوزخ سے ایک لباس اسے پہنا دو اور دوزخ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو یعنی عذاب اس کا اب سٹارٹ ہو گئے حضور نے فرمایا کہ اسے دوزخ کی گرمی اور ہوا آتی ہے اور فرمایا کہ اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں اپس میں مل کے ٹوٹ جاتی اب آپ کہیں گے کہ ظاہر میں بدن تو ایک مہینے میں ختم ہو جاتا ہے تو کیا پسلیاں ٹوٹ کے کا عذاب ایک مہینے تک ہوتا ہے یہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے یہ ظاہری آنکھ سے مشاہدہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ تو لاشوں کو جلا دیتے ہیں کسی کی لاشوں کو جنگل کے بھگیار آ کر نوچ کر کھا جاتے ہیں کسی کو سمندر کی مچھلیاں نوچ دیتی ہیں کسی کے بدن کے پرخچے اڑ جاتے ہیں یہ سب کچھ ظاہر پر نہیں ہے ہم نے ظاہر سمجھ لیا ہے حدیث جریر میں راوی نے یہ زیادہ کیا ہے فرمایا پھر اس پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو گنگا بھی ہوتا ہے اور اندھا بھی ہوتا ہے جس کے پاس لوہیں کی ایک ایسا ہتوڑا ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارے تو پہاڑ مٹی ہو جائے اور اس ہتوڑے سے اس کافر کو وہ ضرب لگاتا ہے اور وہ چیختہ ہے اور اس کی چیخت انسانوں اور جنوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے جنوں انس کے سوا مسرق و مغرب کے درمیان ہر موجودات میں سے ہر شیع سنتی ہے پس وہ مٹی ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس میں پھر روح ڈالی جاتی ہے اب یہ روح کا ڈالا جانا وہ روح کا ڈالا جانا نہیں ہے جو قیامت میں جس طرح ڈالی جائے گی ہے دنیا میں جس طرح ڈالی گئی تھی یہ روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے بتانا مقصود ہے کہ جسم ختم ہو کے دوبارہ عالم برزخبے بنتا رہتا ہے اب وہ جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے ادراک اور علم سے بہت ماورا کی شیع ہے یہی تو بات ہے کہ وَمَا اُتِیْتُم مِنَ الْعِلْمِينَ لَا قَلِیلَا تھوڑا سا علم دیا ہے تم اچھلتے پھرتے ہو وَفَوْقَكُلِّذِي عِنْ عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے تم اچھلتے پھرتے ہو تمہارے پلے میں ہے کیا تم تو مشاہدات سے باہر کچھ جانتے ہی نہیں اوبزرویٹ ہوا سے خمسہ سے باہر نکلو تو پھر تمہیں خبر ہو کہ علم کتنا ہے اور تمہیں تو دھوڑا سا دیا گیا تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور وہ فرشتہ بھی ایسا ہے کہ اندائے گرز مارتا ہے لیکن وہیں مارتا ہے جہاں مارنا ہے اور گونگا ہے کہ یہ چیخ پکار کرتا رہتا ہے لیکن فرشتہ تو بات ہی کوئی نہیں کر سکتا یہ فرسٹریشن ہے کہ آپ کسی کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہو کہ ہائے مجھے معاف کر دو اور وہ گونگا ہے کوئی جواب ہی نہیں دیتا بڑی عذیت ہوتی ہے اللہ محفوظ رکھے اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے بٹھا کر پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پس اس کے لئے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے اور وہ بہشت میں اپنی جگہ دیکھتا ہے یہ تو وہ ہیں جو مومن ہیں بالغ ہیں اور جو نابالغ بچے چلے گئے چاہے مومنین کے ہوں یا کافروں کے ہوں ان سے اکثر علماء کی رائے ہے کہ ان سے تو سوال ہی نہیں ہوتا وہ تو نابالغ تھے ان پر سے تو قلم ہی اٹھا لیا گیا تھا تو وہ تو ڈائریکٹ جنت ہے ان کے لئے یہ تو وہ ہیں جو مومنین ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ بچوں سے بھی سوال ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک پروسس ہے پر وہ پاس ہو جاتے ہیں بارال جو کوئی بھی صورتحال ہو اللہ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے تو وہ ماباپ جن کے چھوٹے نابالغ بچے ان کے پاس سے چلے گئے انہیں غم نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے بچے وہاں ہیں جو یہاں سے بہت اچھی جگہ ہے اور وہ تو کامیاب ہو گئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت کے دن ماباپ کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور اگر یہ مردہ کافر ہو تو فرشتہ اسے بٹھا کر وہی سوال پوچھتا ہے اور وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے جیسا کہ وہ شخص جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پریشان ہوتا ہے ہائے مجھے خبر ہی کوئی نہیں ہے ویسی اس کی کیفیت ہوتی ہے پس اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا اور فرشتہ اس کو ایسی مار مارتا ہے کہ انسان اور جنات کے سواہر شے سنتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ پڑھی اس کے بعد بارال اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت مختصر ہے اس لیے اس میں اعادہ روح کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ہر روایت میں ہر تفصیل ہوتی نہیں تو لہٰذا یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ امام صاحب اعادہ روح کے قائل نہیں ہے کیونکہ فقہ اکبر میں یہ صاف لکھا ہے کہ قبر میں بندے کی طرف روح کا لوٹایا جانا حق ہے اور ملالی قاری حنفی نے مرقات میں یوں لکھا ہے کہ ظاہر حدیث یہ ہے کہ روح کا لوٹنا بدن کے تمام اجزاء کی طرف ہوتا ہے لہٰذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں روح کا اعادہ بعض اجزاء کی طرف ہوتا ہے ان کا قول قابل توجہ نہیں اور نہ ابن حجر کا قول کے عادہ نصف بدن تک ہوتا ہے قابل التفات ہے کیونکہ اپنی عقل سے کہنا درست نہیں بلکہ صحیح نقل کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی نشست میں عالم برزق سے کچھ اور تفصیلات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ